خواب اس طرح تھا کہ ہمارے ایک اہلی دنیا ہے اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اچھی طرح کتابیں دیکھو اور مجھے عذابِ قبر سے چھوڑا دو اگر عذابِ قبر مجھے ہو گیا تو لوگ کہیں گے یہ اچھا والا مفتی نہیں ہے اس کے شاگرد پٹ رہا ہے آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہے تو میں فکر میں ہو گیا کہ بہت زیادہ غمگین ہو گیا کہ بھئی واقعی ہے تو ایک مرحل آ رہا ہے اور حق مرحل ہے تو دے پریدہ زدان فکروں کا اس کو چھوڑو اپنی فکر کرو اس دوران میں نے خواب دیکھا کہ مجھے لہاد میں رکھ دیا گیا اور ایک حسین جمیل نوجوانہ ہے جس کیا اوصافِ حسن اور خصالِ حمیدہ بیان کرنے کے لئے مجھ میں اختیطات نہیں ہے اور وہ دھائی طرف کڑا ہو گیا تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اُس جیسے لیکن اُن سے بہت زیادہ توانہ اور بہت زیادہ شان و شوکت والا وہ آیا اور اُس کو اِسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پیاروں کے پاس کڑا ہو جاؤ اور خود آ کے یہاں کھڑا ہو گیا اور اتنے میں منکر نکیر داخل ہوئے تو یہ جو بعد میں آیا انہوں نے ان سے کہا کہ بس دے دو کاغذ کاغذ نے لے لی اور جوابات لکھ دی اور اس کو کہا کہ جاؤ یہاں سے اور مجھے کہا کہ بات ہوئی ہے کہ ایک بانی طرف کڑکی کھولتے ہیں اندر سے کوئی آئے گا کھولے گا تو آپ جنت کے مناظر دیکھیں تو آپ اُس کی پریشانی نہیں ہوگی تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے آئے ہیں یہ صلات الفجر ہے کہ آپ ہر حال میں فجر نہیں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ میں خود قرآن میں جید ہوں کیونکہ آپ نے شرق اور غرب میں میری آواز پہنچائی اللہ اس کو سچا کر لے خدا ہے ایسا مجھے بھی میرے شادردوں کو بھی نصیب کرمائے آہا مزہ آیا مزہ آیا خدا کی قسم میری توفیق ہو جیدی میں سونا چاندی تمہیں باٹھ دیتا کیا خواب ہے جید اور اس طرح بھی کہا کہ مالک العرش نے پہلے فیصلے ہی کیا تھا کہ بس یہ نماز فجر جائے اور چھوڑا لے اور پھر کہا کہ فورا اللہ بزرگ برطر کا حکم ملا کہ نہیں تم خود چلے جاؤ تو اس لئے ہم دونوں آئے ہیں قرآن میں بات میں دیکھا کہ حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ سے ابنے تبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلوات جو ہے یہ دائیں طرف کڑی ہوگی زکواد بائیں طرف صدقات پیروں کی طرف اور ایمان و قرآن سران ہے اللہ اللہ کیا شان و شکت ہے یہ دنیا کی نعمت ہے تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے اس کے سامنے بس یہ نعمت ہے کہ اسلام ایمان ہے قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے استقامت على تحرید نصیب فرمائی چلو